مزدر آسم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اشلاس سرویسز جیپس سیکیورٹی حکام اور وفاہ کی بسرہ اشلاس میں شریک قومی سلامتی کمیٹی دہشت کرتی کے خلاف آپریشن پر اہم فیصلے کرے گی ملکی معاشی صورتحال سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا افغان سرحدی امور پر بھی غور کیا جائے گا اسلام آباد بلدیاتی انتخابہ سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ واری معاتل کرنے کی استعداد مسترد وفاہ کی حکومت، الیکشن کمیشن، پی جائے اور جماعت اسلامی کو نوٹ اشواری اسلام آباد آئی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے نوچ اینفری کو فریقین سے جواب طلب کٹی ہے متحدہ کی تحفظات دور گھٹے کے لئے وفاق اور سندھ حکومت کا اہم اجلاس طلب بلاوال ہاؤس کراچی میں آج شام بیٹھے کے لئے تمام تیاریا مکمل بیوز پارٹی کانونی ٹیم کو بھی پولا لیا گیا وفاقی حکومت کا ساتھ رکنی وقت بلاوال ہاؤس پہنچے گا ایمکیم پاکستان کے تحفظات سنے جائیں گے پنجاب کی سیاست میں حلجل کی آثار مجلس وحدت المسلمین کا فسریلہ پنجاب پربیس الہی کے باس اقتماد پر شدید تحفظات کا اصحار اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر راہیں جتا کر لیں ترجمان ایم ڈیو ایم کے مطابق رکن پنجاب سبلیز سیدہ زہرہ نکفی فسریلہ پربیس الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گی پنجاب کی سیاست اور ملکی معاشی صورت حال پر تباہ تا خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں کو موجودہ حالات پر پاکستان کے لئے مل کر کام کرنے پر اتفاق متناسے ٹھویٹ کیس میں سینیٹر آسم سواتھی کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کوڈ کے چیف جسس آمیر فالوک نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے سینیٹر آسم سواتھی کی زمانت دو لاکھ روپے کے مشلقوں کے بس منظور کی اور پاک نیوزیلینڈ ٹیس سیریز کا دوسرا اور آخری میچ نیوزیلینڈ کے پاکستان کے خلاف ریٹنگ جاری نسی انشاء اور آخواس سلمانت کے دو دو کھلانی کو پابلنی کی راہ دکھائے ڈیویٹ کانوی 122, ڈوم لیتھ ویقاتر اور کین ملینسن 36 رنز بنا کر آل کو گئے